آج کی ویڈیو میں two important math puzzle لے کے آیا ہوں اس ٹائپ کی سوال ایک جام میں بھی پوچھا جاتا ہے اور اس سے آپ کی دماغ کا بھی improve ہوگا اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو لازت تک دیکھنا پڑے گا اور یا کومنٹ میں جرور بتائیے کہ کیا کوسنس آپ کے لئے tough تھا یا easy تھا تو آئی یہ شروع کرتے ہیں کئیس ایک چیز بتا دوں اس ٹائپ کی سوال کو solve کرنے کے لئے آپ کو logic سمجھنا ہوگا کہ کس طریقہ سے یہ سوال solve ہوگا دیکھئے یہاں پہ دیا ہوا ایک تین پانچ دو اس کے بعد دیا ہوا دو چار سات اس کے بعد دیا ہوا نو اور چھو اس کے بعد اوپر میں دیا ہوا یہاں پہ کوسن مارک یہاں پہ کون سی سنکھیاں بھری جائے گی یہ آپ کو پتہ کرنا ہے دیکھئے نیچے ہمارا سنکھیاں ہے ایک تین پانچ دو یعنی ہم سبھی کو جوڑیں تو کتنا ہوتا ہے تین اور ایک چار ہوتا ہے چار اور پانچ آپ کا کتنا ہوتا ہے نو اور دو آپ کا کتنا ہوتا ہے ایک گیارہ اس کے بعد یہاں دیا ہوا دو چار ساتھ یہاں سبھی کو جوڑیں تو ساتھ چلے ایک گیارہ ایک گیارہ اور دو آپ کا کتنا ہوگا تیرہ اب اوپر میں دیا ہوا نو اور چھو نو اور چھو کو جوڑیں تو کتنا ہوتا پندرہ ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھئے پہلے سبھی سنکھیاں کو جوڑیں تو گیارہ آیا اس کے بعد سبھی سنکھیاں کو جوڑیں تو تیرہ آیا اس کے بعد سبھی سنکھیاں کو جوڑیں تو پندرہ آیا تو یہاں پہ دو دو کا ڈیفرینٹ آ رہا ہے گیارام جدی ہم دو جوڑیں تو تیرہ ہوگا تیرام جدی ہم دو جوڑیں تو پندر آئے گا تو نیکسٹ میں کیا ہوگا نیکسٹ میں بھی دو کا ڈیفرینٹ آئے گا یعنی کی پندرام کیا ہوگا دو جوڑنا پڑے گا تو پندرام جدی ہم دو جوڑیں تو کتنا ہوگا سترہ تو کوشن مارک کی جگہ پہ کیا بھرا جائے گا سترہ بھرا جائے گا دیکھیں یہاں پہ سطح سی اپسن میں دیا ہوا ہے سی اپسن آپ کا رائٹ آنسر ہے دیکھیں کوشن آپ کے سامنے دیا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ کوشن مارک دیا ہوا ہے یہاں پہ کون سی سنکھیاں بھرے جائے گی یہ پتا کرنا ہے اس ٹائپ سوال سوال کرنے کے لیے ایک آسان ٹریگ بتاؤں گا ماتر پانس سکینڈ کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ فرشٹ آپ کو دیکھنا ہے کس کولم کی سنکھیاں بڑھا ہے دیکھیں نیچے کولم کی سنکھیاں بڑھا ہے یادی نیچے کولم کی سنکھیاں بڑھا آ رہے گا تو ہم کیا کریں گے اوپر سائٹ سے بناتے ہیں یعنی یہ تینوں سنکھیاں ہم کیا کریں جو ایک کیا بنا جائے پھر یہ تینوں سنکھیاں ہم کیا کریں جو 65 آ جائے پھر یہ تینوں سنکھیاں ہم کیا کریں جو ہمارا آنسر آ جائے دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا ہے چھے ہے آٹھ ہے تین ہے جیدی سبھی کو جوڑیں تو آپ کا کتنا ہوتا سترہ ہوگا دیکھیں مجھے ایک کیاون لانا ہے اب یہاں دیکھیں جیدی چھے اور آٹھ کو جیدی ہم گنا کر دیں اٹھ شک اٹھ آلیس اور یہ تین کو جیدی ہم پلس کر دیں تو ایک کیاون ہا جائے گا اسی پرکار سے پندرہ اور چار کو جیدی ہم گنا کریں تو پندرہ گنا چار کریں گے ساٹھ ہوتا اور جیدی پانچ کو ہم پلس کریں تو کتنا پینسٹ آ جاتا ہے اسی پرکار سے بیس گنا پانچ کریں تو کتنا ہوتا ہے بیس پنچے سو ہوتا ہے اور یہ بیس کو جیدی ہم پلس کریں تو اپنکا ٹوٹل کتنا ہوتا ہے ایک سو بیس تو کوشن مارکی جگہ پہ کیا بھرا جائے گا ایک سو بیس بھرا جائے گا دیکھیں ایک سو بیس یہاں سی اپسن میں دیا ہوا ہے سی اپسن آپ کا رائٹ آنسر ہے مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا